پرائم منسٹر پاکستان کے مشیر برائے پالیمانی امور اور پاکستان کے فورموز کانسٹیوشنل لیگل ایکسپور جناب ڈاکٹر بابر ایوان صاحب اسی حوالے سے مجھے اس وقت جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر بابر ایوان صاحب ایوری موم بیلکر جی ڈاکٹر صاحب بہت سے کارونی ماہرین کا خیال ہے کہ آپ کی حکومت کی اخلاقی طور پر تو آپ کی انٹینشنز بہت اچھی ہیں اور یقینی طور پر سینٹ کے الیکشنز میں بہت زیادہ کرپشن ہوتی تھی جہاں ایم این اے اور ایم بی اے حضرات پر یہ الزام تھا کہ وہ بہت سے پیسے پکڑ لیتے ہیں جس کا اماؤنٹ کرووں میں ہوتا ہے لیکن کانونی طور پر آپ کا کیس جو اس ریفرنس میں اٹینی جنرل نے اور آپ کی حکومت نے پریزنٹ کیا ہے وہ کانونی طور پر بہت مشکل ہے کیونکہ در حقیقت آپ کے کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سینٹ آف پاکستان کے الیکشنز آئین یہ پاکستان کے تحت نہیں ہوتے بلکہ ایک الگ جو الیکشن ایک دوہزار سترہ ہے اس کے تحت ہوتے بسم اللہ الرحمن الرحمن تینکیو ڈاکٹر مویت صاحب پہلی بات یہ ہے کہ جونکہ آپ نے کہا کہ ماہرین نے کانون نے کہا اس لیے میں نہیں کہتا کہ انہوں نے آئین نہیں پڑا آپ کو یاد ہوگا کہ ذلفکار علی بھٹو شہید کے حوالے سے میں جب لاو منس سے تھا تو ہم نے ایک صدارتی ریفرنس فائل کیا تھا ان کی ججمنٹ کو نال انڈ وائٹ قرار دینے کے لیے جس کو سپریم کورڈہ پاکستان نے نہ صرف انٹرٹین کیا بلکہ اس کو سنا اور جتنا عرصہ میں وزیر قانون راہ وہ ریفرنس سلطہ رہا میں نے جب ریزائن کر دیا تو اس کے بعد پھر وہ ریفرنس نہ متعلقہ لوگوں نے گریڈ پارٹی نے درخواست دیا اور نہ ہی وہ کبھی فکس ہوا ہیرنگ کے لیے کوٹ کی طرف سے تو اس لیے that is within the domain of article 186 جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آئینی سوال یا ابحام کسی جگہ پیدا ہوتا ہے تو صدر سپریم کورڈہ پاکستان جو سب سے بڑی عدالت اور لاسٹ آبٹر ہیں ملک کے اندر constitution کے بھی اور law کے بھی ان کے پاس سوال بھیجا جا سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ سوال جب گیا تو یہ میری منسٹری کے ذریعے سے ہی اس کا روٹ تھا آگے جانے کا تو اس لیے میں نے بھی دیکھا سوال ایک ہی ہے سوال کے دو جسے ہیں ایک حصہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ یہ وجوات وہ ساری لکھیں جو آپ نے بھی تھوڑی سی بتائیں آپ کو یاد ہے کہ پاکستان تحریک انصافر عمران خان کا ریزولو اتنا سٹرونگ ہے اس بارے میں کہ انہوں نے اپنے بیس ارکان اسیمبلی کو ایک کمیٹی بنا کے اور وہ دوسری بات یہ ہے یہ تاریخ بنائی ہے کمران خان نے دوسری بات ہی ہو گئی کہ سوال ہم نے اگر کرنے کے بجائے ہمیں ایک آرڈننس کر سکتے تھے پھر وہ آرڈنس چیلنج ہوتا اور اس کے اوپر کوئی ججمنٹ آتی فور اینڈ اگینسٹ اس سے بچنے کے لیے اس لیے کہ الیکشن کسی ایک کی مرضی کے مطابق نہیں ہونا چاہیے اور الیکشن میں پیسہ استعمال نہیں ہونا چاہیے اور الیکشن میں ضمیر نہیں فروخت ہونے چاہیے اس لیے بہت ضروری ہے جسٹس اجازل احسن صاحب نے فاضل جج سپریم کورٹ پاکستان انہوں نے بڑا ایک قابلانہ اور بڑا ہی جائز سوال پوچھا ہے جب اٹرنی جنرل پریلمنریز دے رہے تھے اپنے آرگیومنٹ سوال انہوں نے یہ کیا کہ ہم نے یہ تیہ کرنا ہے کہ یہ کوئی پبلک ایمپورٹنس یا عوامی مفاد کا بھی سوال ہے جو ادارہ عوام کو رپیزنٹ کرتا ہے اور عوام کے چار جو یونٹ ہیں وفاق کے بلکہ پانچ یونٹ ہیں ان کو رپیزنٹ کرتا ہے اگر وہ پیسوں سے بنے گا اگر وہ رشت سے بنے گا اگر وہ کالے دھن سے بنے گا اور اگر وہ ضمیر فروشی سے بنے گا تو یہ تو اہم سوال تو ہے تو اس لیے وہ یہ کہنا بالکل ہی درست نہیں ہے کہ کوئی آئینی یعنی مورلی ایک بات ہوگی آئینی دوسرا ہے کہ میں ایک ہسٹری کی بات آپ کے سامنے رکھنے چاہتا ہوں جو چارٹر اف ڈموکریسی ہوا پیبلز پارٹی اور نون لی کے ترمیان اس کا آرٹیکل نمبر ٹوئنٹی تھری آپ نکال کے دیکھ لیں اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو ووٹ ہونا چاہیے سینٹ کا وہ ویزبل اور آئیڈنٹیفائیبل ہونا چاہیے یعنی ایک تو یہ کہ جس کو ہم شو آف ہینڈ کی ٹرم استعمال کرتے ہیں ویزبل ہو اور پھر آئیڈنٹیفائیبل کہ کس نے کدھر ووٹ دیا ہے آپ کو یاد ہے کہ یہ جو موجودہ چیئمن کے الیکشن میں بھی سوال آیا تھا کہ ایک کمرے میں چونسٹھ تھے آگے گئے تو آدھے یا اس سے تھوڑے کام جو تھے وہ آئے نہیں اور دوسری طرف چلے گئے تو اس کو کسی نے تو روکنا ہے نا تو اس لیے اس بات سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ سپریم کورٹ اب پاکستان کی ججمنٹ کے آتی جو بھی آئے گی سارا آنکھوں پہ وہ فیصلہ قبول کرے گی حکومت عمران خان اور ہماری پارٹی بھی لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں کوشش کی جائے کہ الیکشن کو فیر ٹرانسپیرنٹ اور پیسے سے پاک کیا جائے آچھا تھوڑا سا اگر ہم سیاست کی طرف آ جائیں جمعیت علماء اسلام فضل رحمان بروپ نے نہ صرف سپین کورٹ میں آپ کے موقف کی آپ کے حکومت کے موقف کی شدید انہوں نے مخالفت کی انہوں نے کہا کہ یہ آئین پاکستان کی خلاف عرضی کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن مولانا فضل رحمان نے ایک دن پہلے ایک جلسے میں ایک ریلی میں انہوں نے یہ بھی کہا جب ڈی جی آئیس پی آر کی سٹیٹمنٹ پر وہ رد عمل کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ان ڈیکلیرڈ مارشلہ لگا ہوا ہے دیکھئے یہ کہہ کون رہا ہے وہ شخص جس کے والد صاحب مارشلہ لاغ کی عمایت سے اور مارشلہ لاغ کے زمانے میں انہوں نے پالٹکس کی وہ شخص جس کی دوسری نسل بھائیوں والی تیسری نسل اولاد والی وہ سارے کے سارے جنرل مشرف صاحب کی وردی کو انہوں نے کہا یہ این جمہوری ہے این دستوری ہے اور این پارلیمانی ہے انہوں نے ووٹ دیئے تھے باقاعدہ ان کو وہ شخص یہ کہے کہ ایک سیویلین گورنمنٹ جو بنی ہے جس گورنمنٹ میں وہ خود بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ لیں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مارشلہ لاغ لگا ہے تو اس کی مخالفت میں اپنے بیٹے سے استیفہ کروائے ہیں نیشنل اسیمبلی سے اپنے بھائی سے استیفہ کروائے ہیں پروینشنل اسیمبلی کے پی میں سے اور اپنے دوسرے جو بھائی صاحب ہیں ان سے استیفہ کروائے ہیں سینیٹا پاکستان میں سے یہ تو بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے نا اور یہ وہ پریشانی کی وجہ سے دے رہے ہیں پریشانی کی دو وجوات ہیں ایک نائنٹی ٹو کے بعد یہ پہلی اسیمبلی ہے جس میں ان کے بغیر چل رہی ہے امران خان صاحب نے اس پہ بہت اچھا تبصرہ کیا ہوا ہے دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی رستہ پالٹکس کے علاوہ اعتصاب سے بھی بچنے کا نہیں ہے اس لیے کہ ان سے سوال پوچھے گئے ہیں کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ آپ نے پیسے کس طرح سے کمائے ہیں اس لیے کہ وہ ریکارڈ پہ ہیں انہوں نے حامد بیر صاحب کو کہا کہ میری تو جھوپڑی بھی نہیں ہے تو یہ جو عربوں روپیائے کہاں سے آئے اور اس سوال کا جواب یہ نہیں ہے کہ میں پنڈی جاروں میں اسلامباد پہ لشکر کشی کروں گا اور اسلامباد کے اندر سے لے کے میں گورنمنٹ کو کوئی اڑا دوں گا اور ملک میں مارشلال لگا ہے ان کے کہنے کی کیا ہے میریت ہے وہ نہ پارلمنٹ میں یہ تو صحیح ہے کہ آپ کی حکومت کے وزراء جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں آپ کے وزراء بھی جو آپ پی ڈی ایم کو کوئی بہت زیادہ سیریسٹی نہیں لیتے آپ کے تمام وزراء ٹیلیویزن چینلز و پروگرامز میں بریفنز میں آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے وہ دم توڑ چکی ہے اور تحریک جو ہے وہ اب حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن جو معاشی مسائل ہیں اس ملک کے اگر آپ کی حکومت ایکنومک پرفرمنس کو امپروو نہیں کرتی اور آج بھی جو کیبینٹ میٹنگ ہوئی ہے اس میں ایک بار پھر پرائم منسٹر کی طرح سے یہی چیزوں کا ٹکر چل رہا ہے کہ وزیراعظم نے وزراء کی جو کرکردگی ہے اس پہ غیر وہ مطمئن نہیں ہوئے اس پہ انہوں نے بہت زیادہ انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے تو جب تک آپ کی گورنمنٹ کی ایکنومک پرفرمنس امپروو نہیں کرے گی تب تک تو آپوزیشن کی مومنٹ کتنا ہی دن کیوں نہ توڑے وہ کچھ حرصے میں دوبارہ واپس کھڑی ہو جائے چار پیرمیٹرز ہیں جو لوگوں کے سمجھ جانے والے ہیں پہلا یہ ہے کہ آپ ساری دنیا گھومے ہوئے ہیں لندن، امریکہ اور پیرس اور برلن سمید ساری جگہ پہ فوڈ چین ٹوٹی کوورٹ نائنٹین آنے کے بعد اور ساری جگہ پہ لوگوں نے یعنی وہ ایسے کہتے ہیں نا ٹیشو پیپر کی طرف ٹیشو پیپر کے پیچھے لوگ جو تھے وہ گھومتے رہے ساتھ ساتھ مائل وہاں پہ کلومیٹر نہیں ہے لمبی لائنے لگیں روٹی کے اصول کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آپ کے حضیر آزم نے جب یہ پورا شور مچا ہوا تھا اور اتنے الزامات لگ رہے تھے کہ سمجھ ہی کوئی نہیں ہے ان کوئی کہ کوئیڈ کو کیسے ڈیل کرنا ہے کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کر دو کرفیو لگا دو یہ اسیمبلی کے فلور کے اوپر لوگوں نے کہا لیکن وہ ہینڈل ہو گیا اس سے بڑا تو کوئی چیلنج ایسا نہیں ہو سکتا جو کسی کی اہلیت ثابت کرے کہ وہ اہل ہے اور اصلی سو فیصد ڈیلیورر ہے اہل ہے اور فرنٹ لیڈرشپ جس طرح کی فرنٹل لیڈ کرنے والا آدمی چاہیے تھا وہ ہے وہ عمران خان نے ثابت کیا دوسرا یہ ہے کہ ایک لٹی ہوئی معیشت میں ملی تھی ڈاکوں کے ڈکیتی تو بہت چھوٹا لفظ ہے اس سے کوئی اگلا لفظ استعمال کرنا چاہیے جو نہیں کیا جا سکتا تو وہ معیشت اس معیشت کو آج آپ سیالکورٹ کے کسی آدمی کو فون کر کے پوچھ لیں آپ سیمٹ انڈسٹری کو فون کر کے پوچھ لیں آپ کانسٹرکشن انڈسٹری کو آپ اپٹما کے کسی کو پوچھ لیں آپ کسی کو پوچھ لیں فیصلہ باد میں آپ کسی کو کراچی میں پوچھ لیں لاہور میں پوچھ لیں یا آپ کسی کو پشاور میں پوچھ لیں اور مردان میں پوچھ لیں انڈسٹری کا پیہ چل پڑا ہے اور تیسی جو میں چار باتوں میں سے تیسی بات بہت امپورڈنٹ ہے انیس مہینے میں پہلی دفعہ اس وقت جتنی اشیاء سرستی ہیں اگر آپ چینی کی وہ قیمتیں جو پچھلی دو حکومتوں میں ایک سو چالیس تک ایک دفعہ کے چینی کے جن لوگوں نے زخیرے کیے ہوئے تھے انکار کیا وفاق کی حکومت کو سندھ کی حکومت نے اور چیف منسٹر نے اور یہ کہا کہ میں نہیں کسی کو دیکھنے دیتا ایف آئیوں کے منع کرا دیا کہ آپ نہیں گھس سکتے پھر وہ گندم جو جس کی وجہ سے انہوں نے کہا جی کہ بوران آگیا کراچی میں اور باقی جگہ اور پنجاب میں تو نہیں آیا اکی پی میں بھی ہینڈل ہو گیا باقی جگہ پلوجستان میں بھی جی بی میں بھی اے جے کے بی میں بھی اس کی وجہ یہ تھی باقی جگہ پلوجستان میں کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کا معاشی بوران آپ اگزیس نہیں کرتا اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاشی بوران ختم ہو چکا ہے اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اقلامی کرائسس ختم ہو گیا ہے معاشی بوران سے ہم نہیں معاشی بوران ریکرنس اس لیے ہوگا اس کی ریسرجنس اس لیے ہوگی کہ کوورٹ نائنٹین ہے